مرزا غلامت قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو زلی نبی کا دعویٰ کیا ہو دیکھیں اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے آپ ان کی یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ لیں ان کا بھی موقع یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعویٰ نبوت کیا ہو اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیئے پلس مسیح معود ہونے کا دعویٰ امام مہدی ہونے کا یہ سارے دعویٰ کی ہیں اور ایک ان کا گروہ بھی لہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا بارل میرا موقع کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح میں ان کو اسلام سے اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈیکلیر کر دیا اور انہوں نے کہا جو غلامت قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے اعوذ باللہ من شیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن تو باللہ ورسولہی ہووالاول والآخر والزائر والباطنو واہوالاکولی شاہین علیم ربشرا لی صدری ویسر لی امری والو لگتا تملسانی افقاو قولی عزیز ناظرین بھائیو بہن وزرگو اسلام علیکم میرا نام سید قرم سلیم جعفری ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل توہید خالص بنائے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین معذرت خواہ ہوں آج کل چونکہ میں نے آپ کو بتایا تک کہ میں انکلائزن سپونڈلائٹس کا پیشنٹ ہوں اور اس تکلیف میں بعض اوقات میں لائف ویڈیو نہیں بنا پاتا تو جب اس کا درد بڑھ جاتا ہے تو میں بیٹھ نہیں سکتا ویسے میں نے آپ کو بتایا تک کہ میں سٹک پر چلتا ہوں تو بس میرے لئے دعا کیجئے گا تو اس وجہ سے پھر مجھے آڈیو ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو اس حصلے میں میں آپ سے معذرت ہوں جیسا کہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اس سے قادیانیوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے اب آپ دیکھیں اس انسان کا عقیدہ اس ویڈیو کی مطابق کہ پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ بہت رسرچ کی ہے جی جعوید غامدی صاحب میں نے ایک ویڈیو پوست کی تھی جعوید غامدی کی کہ جس میں وہ حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کر رہا اور یہ حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر لعنت حرام نہ کی گئے ہوتی تو نعوذ باللہ معاذ اللہ میں یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آگے آپ خود سمجھیں تو اس کے علاوہ اس نے یہاں تک کہا کہ ہم تو دل پر پتھر رکھ کے حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اس انسان کا دو روخہ چیرہ آپ دیکھیں کہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جعوید غامدی صاحب جو ہیں اس پر انہوں نے بڑے ریسرچ کی ہے کادیانیوں کے اوپر تو یوٹیوب پر جا کر آپ دیکھ لیں دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ایسا حسن نبوت کا دعویہ یہ ملا تو نہیں کہیں بھی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ وہی جملے ہیں جو کہ مرزا غلام احمد کادیانی کہا کرتا تھا اس کی کتاب ہے اس نے منشن کیے ہیں جملے کہ آپ لوگ ہمیں کافی نہ کہیں ہم آپ کو کافی نہیں کہیں گے تو سیم ایسا جملے جو ہیں اس نے کہے کہ آپ ہمیں کافی نہ کہیں ہم ان کو کافی نہ کہیں گے اور پھر اس کے الفاظ ہیں کہ یہ اہل سنت کا ایک بگڑا ہوا یعنی کہ ان سے نکلا ہوا فرقہ ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مذہب کو جو کہ کہتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے یہ جو یہ آج میرے دل کر رہے ہیں میں اس کو چھوٹا مرزا کہہ دوں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کیا بات کرتے ہیں میں نے آج سے دو سال پہلے اس قادیانی مرزا قادیانی کی بقیدہ طور پر ویڈیوز بنائی تھی دو پارڈ بنائے تھے اور میں نیچے اس کے لنک بھی دوں گا آپ ضرور دیکھیں اس میں بقیدہ طور پر میں نے اس کا چٹھا کھٹھا گولا تھا مرزا قادیانی کا اور یہاں تک کہ اس انسان نے یہ جو مردود ملوم مرزا قادیانی مر گیا ہے اس نے بقیدہ طور پر اپنے آپ کے اندر نعوذ باللہ ماذ اللہ یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ مجھ میں حلول کر جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالی مجھ میں آ جاتا ہے نعوذ باللہ ماذ اللہ میں نے بھی ریفرنسز دیئے تھے آپ میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کے لنک بھی دوں گا اپنی ویڈیو کے آپ بھلے پوری ویڈیو دیکھئے گا اور میں نے اس کا چٹھا کھٹا کھولا تھا جس کا نام مرزا غلامہ مت قادیانی ہے اور یہ کہتا ہے کہ نبی ہونے کے دعویٰ اور بھائی وہ تو خود کو خدا نعوذ باللہ ماذ اللہ مانتا تھا اور اس سے بھی غلیص ترین باتیں اس نے کی جو کہ میں نے کتابوں سے ثابت کی اس کی کتابوں سے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کا عقیدہ کہ وہ اس کو ایک فرقہ مانتا ہے اور میں آپ کو اپنا عقیدہ بتاؤں کہ میں بلا دلیل ایک قادیانیوں کو اور ایک اہل تشریعوں کو بلا دلیل مجھے کسی کی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے میں ان کو کافر مانتا ہوں اور ہر مسلمان ہر مسلمان جو مسلمان ہیں جس کا جو نظریہ اسلام قرآن اور حدیث ہے ٹھیک ہے وہ ان کو بلا دلیل کافر مانتا ہے قادیانیوں کو بھی اور اہل تشریعوں کو بھی تو آپ یہ دیکھیں اس سے آپ اس کے دیکھیں اس سے آپ کو کیا اس کے عقیدے کی سمجھ نہیں آرہی ابھی بھی آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گے ابھی بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس نے ایسا دعویٰ تو نہیں کیا ٹھیک ہے ختم نبوت کا یعنی کہ یہ بندہ یعنی کہ اپنے مو سے کہہ رہا ہے کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا ٹھیک ہے ہاں جی باقی معاملہ جو بھی اس نے بات کی ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ختم نبوت کے اوپر کتنا بڑا ڈھاکہ ڈھاہ رہا ہے یہ انسان تو کیا ہم اس کو قادیانی جنٹ نہیں کہیں گے کیا اس کی تھوٹس جو ہیں اس کے الفاظ جو ہیں وہ قادیانیوں کے نہیں ابھی بھی آپ لوگ نیچے مجھے بتا ہے ابھی بھی آپ لوگ انہیں نیچے پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یعنی کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو یہ لوگ نعوذ باللہ ماز اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا سسلہ جاری ہے تو جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد مہر لگا دی گئی اس کے بعد ابتہ قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آسکتا یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ انسان کہتا ہے کہ یہ ایک فرقہ ہے اور یہ ہمیں کافر نہ کہیں ہم بھی اسے کافر نہ کہیں استغفراللہ مازاللہ میرے حساب سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انسان نعوذ باللہ مازاللہ قادیانیوں کی ایک میرے حساب سے تو قادیانیوں کی ایک اس کو جو لوگ چھوٹا مرزا کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس کے قائد ایک تو قادیانیوں والے ہیں دوسرے اس کے قائد شیعوں والے ہیں اور دونوں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہیں دونوں بقاعدہ ایک مذہب ہیں اور دونوں ہی کافر ہیں اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس مرزا محمد علی انجینئر جو ہے اس کے شرط سے محفوظ رکھے اور جو انسان ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ ویسے دائرہ اسلام سے خارج ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا یہ قرآن نے بقاعدہ طور پر اس پہ مہر لگا دیے خاتم النبیجین کی تو اب یہ کہنا کہ جی نہیں انہوں نے تنبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا آپ میرے ڈسکرپشن میں دو ویڈیو دیکھیں نبوت تو بات کی بات ہے اس انسان نے تو نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا وہ اتنا دماغ سے ہلا ہوا اور کتا ملون شخص تھا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی